بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں آپ کا شیف انوات امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے جہاں بھی ہوں گے آج ہم بنائیں گے ہائٹی کے لیے کچھ تین چیزیں جن میں سے دو سپائسی اور ایک سویٹ ہے ایک ہم بنائیں گے چکن اون ٹوست ایک ہم بنائیں گے تنکا کباب اور دوسرا ہم بنائیں گے چاکلٹ پاؤچ چکن اون ٹوست اور تنکا کباب کے لیے ہم نے لیا ہے تین سے چار ہری مرچے دو عدد پیاس ایک عدد پھندہ آدھا کلو چکن بون لیس کالی میرس پاوڈر ہے نمک ہے ادرک لہسن ہے اور اس کے ساتھ ہمارے پاس ہے پیپری کا پاوڈر ان چیزوں سے ہم بنائیں گے چکن اون ٹوست اور ہمارا تنکا کباب اور چاکلٹ پاؤچ کے لیے ہم نے لیا ہے چاکلٹ اور اس کے ساتھ بریڈ ان دو چیزوں سے ہم بنائیں گے ہمارا چاکلٹ پاؤچ چکن کے کیمہ جو ہے اس کو پہلے بنا لیتے ہیں پیاز اور ہری مرچوں کے ہم نے اچھے سے چوب کا لیا ہے آپ نے ان کو چوب کرنا ہے خیار رکھیں کہ ان کا پیسٹ نہ بن جائے نہیں تو آپ کا جو کیمہ ہے وہ بہت پتلا ہو جائے گا نرم ہو جائے گا اور اسی میں ہم کر لیتے ہیں اپنا کیمہ بھی دونوں کو کر لیں گے مکس پیاز اور چکن کیمہ کو ایک ٹی سپون پیپرکا پاؤڈر آدھی ٹی سپون گارلک پاؤڈر آپ چاہے تو فریش بھی یوز کر سکتے ہیں آدھی ٹی سپون جنجر پاؤڈر نمک اسوے زائکا میں ایک ٹی سپون یوز کر رہا ہوں آدھی ٹی سپون کالی مرچ کا پاؤڈر ان کو کر لیں گے اچھے سے مکس زیادہ مسلنے کی ضرورت نہیں پڑے گی بس آپ اس کو سپائسز کو اچھے سے مکس کالیں کیمہ کو ہم نے تھوڑی دیر کے لیے میرینیٹ ہونے کے لیے رکھ دیا ہے اتنی دیر ہمارے ہم جو چاکلیٹ پاؤچ ہیں وہ بنا لیتے ہیں ایک بریڈ کے سلائس کو نیچے رہ کے اس کے اوپر رکھیں گے ہم چاکلیٹ دوسرے بریڈ سلائسے کور کرنے کے بعد ہم اس کو کسی موٹے کنارے والی گیالی سے یا گلاس سے یا آپ کے پاس اگر کوئی شیپر ہے تو مولڈ میں بھی کر سکتے ہیں لیکن اس کا کنارہ جو ہے وہ تھوڑا سا موٹا ہونا چاہیے آپ دیکھ سکتے ہیں اچھے سے پریس کرنے سے اس کے جو کنارے ہیں وہ اچھے سے آپس میں جوڑ چکے ہیں اسی طرح ہم ہمارے جو تینوں پاؤچ ہیں وہ تیار کر لیں گے میں تین بنا رہا ہوں ان کو میڈیم سے لو آنچ پہ ہم فرائی کریں گے ان کو آپ نے بار بار پلڑتے رہنا ہے تاکہ آپ کے جو چوکلیٹ پاؤچ ہے ایک تو ان کی چوکلیٹ اندر سے اچھے سے میلٹ ہو جائے اور دوسرا ہمارے جو پاؤچ ہیں ان کا کلر خراب نہ ہو جائے تو تھوڑی تھوڑی دیر میں آپ نے ان کو پلڑتے رہنا ہے تقریباً آپ کے جو پاؤچ ہیں وہ ریڈی ہو جائیں گے ان کو پیپر ٹاول پر نکال لیں تاکہ جو ایکسیسیو آئل ہے وہ نکل جائے اب ہمارا کیما جو ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے تقریباً ہم نے اس کو آدھا گھنٹے کے لیے فریج میں رکھا تھا اب آپ جس سائز کا کباب بنانا چاہتے ہیں اسی سائز کی آپ ایک لے لیں گے سکیور بمبو سٹک یا چوب سٹک اب اس میں کیمے کا رول چھوٹا سا بنا کے اس کے اندر لگائیں گے اپنی سٹک جس کو ہم تنکا بولتے ہیں چھوٹے سائز کا اگر کباب بنائیں گے تو ان کو جو آپ ہینڈل کرنا ایزی رہے گا فرائی کرتے ہوئے ان کے اوپر کوٹنگ کرتے ہوئے ان کو سنبھالنا آسان رہے گا کباب ہم نے بنا لیے ہیں تو ان کے اوپر پہلے ہم کریں گے ایک کوٹ ایک کا تاکہ جو ہمارے بریڈ کرمز ہیں تو اس کے اوپر اچھے سے چھپک سکیں اس کے بعد ہم اس کو ڈالیں گے بریڈ کرمز میں اور ہلکے ہاتھوں سے زیادہ اس کو پریس نہیں کرنا اگر پریس کریں گے تو اس کی شیپ جو ہے وہ خراب ہو جائے گی ہلکے ہاتھوں سے ہم اس کے اوپر بریڈ کی کرمز کی کوٹنگ کر لیں گے اور اس کو رکھتے ہیں سائیڈ پہ اسی طرح ہم سارے ہمارے جو کباب ہے ان کے اوپر بریڈ کرمز لگا لیں گے اب دیکھ سکتے ہیں بریڈ کرمز لکے ریڈی ہو چکے ہیں ہمارے کباب اب ان کو بھی میڈیم آج پہ فرائی کریں گے لیکن آپ نے ان کو فرائی کرتے ہوئے اس بات کا خیار رکھنا ہے کہ جب آپ کباب ڈال دیں تو ان کو چمچ سے آپ نے ہلانا نہیں ہے کسی ایسی کڑاہی میں پین میں فرائی کریں جس کو آپ پین یا کڑاہی جو بھی آپ یوز کر رہے ہیں اس کو پورے کو ہلا سکے کباب ہم نے ڈال دیئے ہیں ہم اس میں چمچ یوز نہیں کریں گے ابھی جب تک کہ اس کے اوپر ایک اچھے سے کرسپ نہ بن جائے تاکہ جو ہمارے کباب ہے اس کی شیپ نہ خراب ہو اور وہ ٹوٹے نہیں تنکہ ڈالنے سے ان کو ہینڈل کرنا تھوڑا آسان ہو جاتا ہے تو آپ دے سکتے ہیں جب ہمارے کباب ہے وہ اوپر سے براؤن ہو چکے ہیں اب آپ چاہیں تو ایزی لی ان کو سپون سے کمکھیر سے نکال سکتے ہیں کباب کا کلر جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں گولڈن ان کو زیادہ براؤن نہیں کرنا ہے جتنا آپ زیادہ براؤن کرتے جائیں گے آپ کے کباب جو ہیں وہ ڈرائی ہوتے جائیں گے کیونکہ ان کے اندر جو موجود پانی ہے وہ خوشک ہوتا جائے گا تو اب چلتے ہیں چکن آن ٹوسٹ کی طرف اس کو تھوڑا سا انٹرسٹنگ بنانے کے لیے ہم اس کی راؤنڈ شیپ لے رہے ہیں آپ چاہیں تو ویسے بھی اس کو بنا سکتے ہیں بغیر کاٹے ہوئے پھوری بریڈ کے اوپر بھی آپ چاہیں تو ان کو چکوڑ سائز میں کاٹ رکھتے ہیں جیسی شیپ آپ چاہیں تو کون ان کی شیپ آپ کاٹ لیں گے پھر اس کے اوپر جو ہم نے تنکا کباب کا مٹیریل بنایا ہے ہوسی کو ایک ٹی سپون کے قریب اس کو پر پیسٹ کریں گے اس کباب کو چکن آن ٹوسٹ کو بناتے ہوئے آپ نے جو کیمے کی لیئر ہے وہ موٹی نہیں کرنی اگر آپ موٹی کریں گے تو آپ کا جو کیمہ ہے وہ کچھا رہ جائے گا گلے گا نہیں پکے گا نہیں سہی سے تو آپ نے بس ایک بریق سی لیئر لگانی ہے اس کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے ایک ٹی سپون کیمہ اس کے اوپر لگایا ہے تاکہ موٹی لیئر نہ بنے اگر موٹی لیئر ہو جائے گی تو آپ کی بریڈ جو ہے وہ جلدی براؤن ہو جائے گی اور آپ کا کیمہ اچھا رہ جائے گا ہلکے ہاتھوں سے اس کو آپ نے پھلا لینا ہے تاکہ آپ کی بریڈ ہے جو وہ دب کے خراب نہ ہو دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا کیمہ لگ چکا ہے اور یہ آپ چاہیں تو اس کے اوپر آلمنٹ بھی یوز کر سکتے ہیں کوئی بھی ڈرائ نٹس جو آپ یوز کرنا چاہیں سیسمی سیڈز بھی یوز کر سکتے ہیں تو میں یہاں پہ سیسمی سیڈ یوز کر رہا ہوں یہ اوپشنل ہے آپ جس کے اوپر جائیں جو بھی گارنش کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں تھوڑا سا اس کو پریس کرنے کے بعد ہم اس کو فرائی کریں گے تاکہ ہمارے جو تیل ہیں وہ اترے نہیں اس کو بھی آپ نے میڈیم آنچ پہ فرائی کرنا ہے اگر آپ تیز آنچ پہ فرائی کریں گے تو آپ کا کیمہ اچھا رہ جائے گا اور آپ کی بریٹ جو ہے وہ اس کا کلر ڈارک براؤن ہو جائے گا تو ان کو بھی آپ نے چھلاتے ہوئے پلڑتے ہوئے فرائی کر لینا ہے یہ تقریباً دو میرٹ میں آپ کا کیمہ اور بریٹ جو ہے وہ فرائی ہو جائے گی اس کو بھی ہم لیتے ہیں نکال کیمہ ہمارا پاک چکا ہے اور چکن آن توسٹ ہمارا ریڈی ہے ان کو کرتے ہیں آپ کو بھی دکھاتے ہیں تو یہ تھے ہمارے تنکا کباب اس کے ساتھ ہم نے بنایا سویٹ میں چوکلیٹ پاؤچ اور اس کے ساتھ میں ہم نے بنایا ہے ساور میں چکن آن توسٹ یہ تھی ہماری آج کی ریسپی جو کہ آپ کی ٹی کو ہائی ٹی میں بدل دے گی آپ بھی ان کو ٹرائی کریں آپ کو تو کیسی لگی کمیٹس فاکس میں ضرور بتائیے گا ملتے ہیں پھر اگلی کسی ریسپی میں جب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی موسیقی